نارے تقدیر، نارے رسالت، نارے خلافت، نارے حیدر تقدیر، نارے خلافت، نارے، نارے حیدر بنسانہ رسالت، نارے تھے، نارے آبا ڈیسر گھڑے دریاب آتے دیدے پادل آئی ہاں روز پتے گھڑے تے میں دیئے لگن ہے کہ لیوارت نہیں کچھا گھڑا رکھ دیتے تے اوہ اسے کچھے گھڑے ہی تے تے اوہ اسے کچھے گھڑے دے دریاب چھوٹر گئی اور ہوتے نہیں کہ آج کچھے گھڑے بھی دیکھ کے میڑے قطب روپ گئے تا آمان والے وہ ہرے کچھے گھڑا بھی کچھا آئی تے اوہ اسے کچھے گھڑا بھی کچھا آئی وہ سوچے کہ آج میں اپنی محبت سے داغ نہ لگنے ساں میں اپنی محبت سے داغ نہ لگنے ساں کچھے گھڑے تے ادھر یار اچھوٹر گئی تو میری بزرگا کوئی کوئی بتا ہے کہ مجازی محبوب نہ مجازی محبت آئی تو آپ کو محبوب حقیقی دینات حقیقی محبت چھے گئی سبحان اللہ بے سبحان اللہ ذرا دعائیں ہاتھ جا کے گوڑے سبحان اللہ میری ڈال دے سمجھ آ دے پھئی ہے نا بزرگا محبت دینات محبت سے آپ نے بیٹھنا ہے عدد کے ساتھ بیٹھنا ہے اور چلو غوش آزم سے پوچھتے ہیں کہ حضور کا عشق اور محبت کیا ہے وہ سے آزم فرمارے یہ میں نہیں بتا رہا وہ سے آزم فرماتے محبوب لا یم نکو بشی کہ حضور کا سچا محب وہ ہے کہ جو خود کسی شائع کا مالک نہیں رہتے اس کی ہر شائع کے مالک اس کا رسول ہوتا ہے سمجھ آ رہے ہیں جو خود کسی کی شائع کا مالک میرا دم مطلب یہ ہے کہ دھار اس کا ہوتا ہے شریعت رسول کی چلتی ہے بہو بیٹھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن پردہ رسول کا چلتا ہے پلاد اس کی ہوتی ہے لیکن قلیم رسول کی چلتی ہے گھٹنے میں قلیم رسول کی رکھتا ہے تو فرمایا حضور کا سچا محب وہ ہے کہ جو خود کسی شائع کا مالک نہیں رہتے اس کی ہر شائع کے مالک اس کا رسول ہوتا ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے اس کی ہر شائع کے مالک اس کا رسول ہوتا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ کہے میں حضور کا غلام ہوں حضور کا محبوم ہے اور وہ بد وقت آجوں پر بیٹھ کے تاشتی بازی نہ چھوڑے رب کے سجدے چھوڑے ایسے سنے ہوتا جب میں حضور کا غلام ہوں اور اگر جمعہ کے دن کرکٹ میچ آ جائے تو وہ کرکٹ میچ نہ چھوڑے رب کے سجدے چھوڑے وہ سی عادت فرماتے ہیں کہ یہ تنور ہی نہیں ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر مرضی بھی کسی سے چلتی چاہیے میرے بذرگاں توجہ کرو حضور کے محب ایسے ہوتے ہیں کہ ایک غزقہ میں جناب فروع کے آزم ایک لوچ جوان بندے کا سرکار کر لے آئے آپ نے سرکار کے قدموں میں رکھ دیا پیارے آنکھا پوچھتے ہیں اے حضور کے آزم بتا جس کا سرکار لیا فرمایا یا رسول اللہ سکے بھائی کر سکے ماموں کا سرکار لیا ہو اور ایک اور غزقہ میں جوان صحابی ہیں ایک لوچ جوان کا سرکار کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا آپ نے فرماتے ہیں اے بتا جس کا سرکار لیا پہ کہا عرضی اور رسول اللہ سکے بھائی کا سرکار لیا ہو پیارے آنکھا نے فرمایا اے میرے نوچ جوانوں کیا سرکار پہ ہوئے ہاتھ رہی کامے تھے دیل نہیں لگنا تھا کہ یہ ماموں کا سر ہے یہ بھائی کا سر ہے ہاتھ نہیں تاپے تھے دانوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا آقا آج تو تک تاپ سکتے تھے جب انہیں ہم نے اپنا سمجھا ہوتا جب انہیں ہم نے اپنا سمجھا ہوتا آقا ہم نے تو یہ دیکھا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں سبحان اللہ نارِ تنبیل نارِ رسالت نارِ خلافات نارِ حضری میرے بزرگو اور جب غازی ممتاز قادری نے تھوکا نا اس مدبخت کو لوگ کہتے ہیں کہ غازی کو تو تنقوان ملتی تھی اس کی حفاظت کی غازی کو تنقوان ملتی تھی اس نے اسے کیوں مار دیا میں نے کہا غازی نے یہ سبق فروع کے عظم سے سکھا تھا غازی نے یہ سبق اس جوان سے سکھا تھا کہ آقا جو تیری شریعت پر بھوند رہا ہے تو پھر اعلان یہ ہے کہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں وہ سیادہ فرماتے ہیں کہ سورج میں سبق تک تنمو نہیں کر دیتا جب تک مجھے سلام ہی نہیں دیتا وجہ کیا تھی کہ وہ اندر سے باہر تک حضور کے قرآن پڑھتے تھے اس وقت اس دور میں غزی آدم کے دور میں گھر گھر حضور کا قرآن پوچھتا تھا چار دیواریوں میں گانے نہیں پوچھتے تھے بلکہ آقا کریم کا قرآن پوچھتا تھا جوان مردوں کے ہاتھوں میں ٹیچ موبائل نہیں تھے بلکہ سیرت فرمات کے عظم کی کتابیں تھیں جوان لڑکیوں کی ہاتھوں میں ٹیچ موبائل نہیں رومائنٹک ناول نہیں تھے بلکہ سیرت فاطمہ تو زہرہ کی دکس تھی کتابیں تھیں سمجھ آریاں میرے بات میرے بزرگو آج پلکہ ہمارے بچے بچے بھی موبائل میں پر بیٹھیں لیکن سنو ان کی ماں آج کی موں جیسی نہ تھی ان کے باپ آج کے باپ جیسے نہ تھے ان کا کردار آج کے کردار جیسا نہ تھا وہ صرف زبان سے دعوی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اندر سے باہر تک آقا پہ غلام بن کرتے تھے میرے بزرگو آج ہم لوگ قرآن سے سنگل ہو کر بیٹھیں آپ لیکھو کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی دیپارٹمنٹ سے رٹائر ہو کر آ جاتا ہے تو وہ صبح صبح بھاگتے ہیں حجام کے زبان پر جاتر کہتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھوں گا افکارہ مل جائیں گی نہیں نہیں خبریں خبریں پڑھیں خبریں پڑھوں گا یہ صبح اٹھتے ہیں تو ٹی وی آن کرے گا کہ ملک کا کیا نظام ہے قرآن کہتا ہے کہ اوہ پاگل اگر تجھے نئی نئی خبروں کی ضرورت تھی تو تو ٹی وی کیوں دیکھ رہا ہے اتباریں کیوں پڑھ رہا ہے تو میرا متعلق کر میں تجھے بتانبہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نئی نئی خبریں میں تجھے دیں گا تو میرا متعلق کر رہا ہے قرآن کہتا ہے میری بات کی سمجھ آریا آپ کو تو میرے بزرگا آج پر ہم لوگ قرآن سے دور ہو کر بیٹھیں قرآن سے پوچ کر رکھیں قرآن سے دور ہو کر بیٹھیں رہا ہے کوئی نٹ پر بیٹھ ہے کوئی رومانٹک نور پڑھ رہا ہے کوئی کسی نے کیبل کے کنیکشن لے لی کسی نے دو دو دشیں لگا لی اور آج سے نئی بات چل نکلی محننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن سبحان اللہ